ایک بار ایک لڑکا اپنے جیون میں بہت پریشان تھا اسے جب پریشانی کا کوئی حل نہیں ملا تب وہ اپنے گرو جی کے پاس گیا وہ گرو جی سے کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں بہت پریشان ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرے ماتا پتا بہت خوش رہیں میں انہیں دھیر ساری خوشیاں دے سکوں میں انہیں سارے تیرتھوں کو گھومانا چاہتا ہوں یہ جو میں بول رہا ہوں اس کے لیے میرے پاس بہت ادھک پیسے ہونے چاہیے جو میرے پاس نہیں ہے گرو جی نے اس کی پوری بات سنی پھر اسے ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں پر بہت سارے کنکر پڑے ہوئے تھے انہوں نے اس لڑکے سے کہا کہ ان ککرو میں ایک کنکر ایسا بھی ہے جو کسی بھی دھاتو کو سونے میں بدلنے کی کشمتہ رکھتا ہے وہ کنکر جس پر رکھوگے وہ سونے کا ہو جائے گا اس کنکر کی پہچان ہوگی لیکن گولڈ میں بدل دینے والے کنکر گرم محسوس ہوگی اس کی پہچان کرنے کے لیے تمہیں سارے ککرو کو چھو کر دیکھنا ہوگا جو کنکر ادھک گرم لگے وہیں کنکر اچت ہوگا اس سے تم کسی بھی دھاتو کو آسانی سے سونے میں بدل سکتے ہو تم اپنی زندگی میں جتنا چاہو اتنے پیسے کما سکتے ہو پھر تمہاری ساری سمسیائیں دور ہو جائیں گی تمہارے پاس ادھک پیسہ ہوگا جسے تم اپنے سارے سپنے پورے کر سکتے ہو یہ سن کر وہ لڑکا بہت خوش ہو گیا اس نے دیکھا کہ یہ تو بس کچھ مہینوں کی ہی بات ہے مجھے روز کے کچھ ہی گھنٹے دینے ہوں گے پھر زندگی کی ساری سمسیائیں دور ہو جائیں گی اور میں اپنے سارے سپنے پورے کر پاؤں گا لیکن وہ لڑکا نہیں جانتا تھا جو ٹاسک انہیں گرو جی نے دیا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر دیا ہے اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو بات ہی کیا تھی اب وہ لڑکا اس کام پر لگ گیا ہوا ان سبھی کنکروں کو ہاتھ سے چھو کر محسوس کرتا اسے جو کنکر تھنڈے محسوس ہوتے وہاں انہیں سمدر میں پھینک دیا کرتا تھا اگر وہاں کنکر سمدر میں نہیں پھینک تو وہاں کنکر دوسرے ککروں میں مل جائیں گے مہینوں تک اسے وہی کرنا تھا تو اسے لگا کہ کہیں کچھ کنکر ان میں نہ مل جائے یہ سوچ کر وہاں ان تھنڈے کنکروں کو سمدر میں ہی پھینک دیا کرتا تھا پہلے دن اس نے پانچ گھنٹوں تک یہ کام کیا اس نے جتنی بھی ککر چھو کر محسوس کیے وہ سبھی تھنڈے نکلے اور وہاں انہیں سمدر میں پھینکتا رہا اسی پرکار ایک دن نکلا پھر دو دن نکلا ایسا کرتے کرتے ایک ہفتہ نکلا پھر دو سب تاہ نکل گئے ایسے ہی سمیں بیٹھتا گیا ایک مہینہ دو مہینہ اور تین مہینے بیٹھ گئے لیکن اس لڑکے کو اب تک وہاں گرم کنکر نہیں ملا لیکن وہاں نراش نہیں ہوا کیونکہ اسے پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ گرم کنکر اسے ضرور ملے گا ہوا اسی وشواس کے ساتھ آگے لگا رہا اب اس لڑکے کی کنکر ڈھونڈنے کی سپیڈ ادھک بڑھ گئی تھی لیکن اس نے پہلے کی اپیکشا اب کنکروں کو جانچنا پرکنا کم کر دیا تھا اب وہ اتنی باریکی سے ان کنکروں کو نہیں پرکتا تھا جتنا اس نے شروع کے تین کنکروں کو پرکا تھا دوسری طرف سے ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اس کی دماغ کی کچھ ایسی ستھتی ہو گئی تھی اس کی کچھ ایسی عادتیں ہو گئی تھی فٹا فٹ ان کنکروں کو چھو کر انہیں سمدر میں پھینکنے کی ایسے ہی کرتے کرتے پانچویں مہینے میں کچھ ہی دن بچے تھے اتنی محنت کرنے کے بعد کیا کہ وہ گرم تھا لیکن جیسے کہ اس کی habit تھی جلدی سے ہر کنکر کو سمدر میں پھینکنے کی اس نے وہی گرم کنکر کو سمدر میں پھینک دیا پھینکنے کے ترنت بعد کچھ اسے احساس ہوا یہ تو وہی گرم کنکر تھا لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی اب وہ سمدر سے اس کنکر کو نہیں نکال سکتا تھا اسے اپنے اوپر پچتاوہ ہو رہا تھا ہاتھ آئے کنکر کو اس نے سمدر میں پھینک دیا وہ پھر سے مہاتمہ جی کے پاس اپنے پچتاوے کو لے کر گیا تب مہاتمہ جی اسے کہتے ہیں اب تو تم نے ہاتھ آئے موقع کو گھموا دیا یہ سب تمہاری اس عادت کی وجہ سے ہوا جب تم نے ہر کنکر کو ہلکے میں لینا شروع کر دیا تم نے عادت بنا لی تھی ترنت ککر کو دیکھنے اور سمدر میں پھینکنے کی میں تمہیں یہی شکشہ دینا چاہتا تھا ہاتھ آئے موقع کو کبھی نہیں گھموانا چاہیے جس دن آپ نے اپنے ہر دن کو ہلکے میں لینا شروع کر دیا دھیرے دھیرے ہر چیز کو ہلکے میں لینا آپ کی حیبٹ بن جائے گی ایسے میں آپ اپنے اس موقع کو کھو دیں گے آپ کی زندگی میں وہ گرم کنکر ایک موقع ہے ہر ایک کنکر ایک نیا دن ہے بس ضرورت ہے تو اس گرم کنکر کو پہچاننے کی آپ اپنے جیون میں آئے موقع نہ گموا دیں وہ گرم کنکر کب آپ کے ہاتھ میں آئے گا آپ کبھی نہیں جانتے جنس وقت اپنے ہر دن کو ہلکے میں لینا شروع کر دیا اپنی عادت میں شامل کر لیا تب پتہ نہیں کب وہ موقع آپ کے ہاتھ سے نکل جائے اسی لئے ہر دن سے کچھ نیا سیکھنا چاہیے ہر دکھ سے کچھ سیکھنا چاہیے ہر سیچوئیشن سے سیکھنا چاہیے اچانک کب آپ کے ہاتھ میں وہ گرم کنکر آ جائے جو آپ کی پوری زندگی بدل دے زندگی کے ہر دن کو ایسے جیو جیسے وہ گرم کنکر ہے پتہ نہیں کب آپ کا پورا جیون کو بدل دے دوستوں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اسی طرح کا اور بہترین ویڈیوز کے لیے ہمیں لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا موسیقی